اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سرین اگر نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ترنو ناظرین آج ہم بات کریں گے خواتین کے حوالے سے وہ خواتین جو سماج فلو بہبود کے لئے اپنے زندگی سرف کرتی ہے اور کیا ہم ان خواتین کو ان کی زندگیوں کو کس طرح ہم خود مقتار بنانے کے لئے کیا کچھ کوششیں ہم اور آپ مل کر کر رہے ہیں آج ہم اسے بھی بات کر رہے ہیں آپ سب کو بہت بھی پتا ہوگا کہ آج آٹھ مارچ ہے یعنی خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہ خواتین کا عالمی دن یو ان نے نائنٹین سیونٹی سیون میں اس کے اوفیشلی یہ دن بنانے کے پراصبت دے رہی اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ خواتین کے حقوق کے ان کے رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کیا واقعی میں خواتین اکیسویں صدی میں خود مقتار ہو چکی ہے کیا ان کو ہم نے جو واضح تن جو رائٹس ہے وہ انہیں دے دیے ہیں یا نہیں ہمارے پاس موجود کچھ خواتین ہیں ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے اپنے رپورٹس کے تو آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طرح ہماری خواتین ہماری سوسائٹی کو اور آج کے اس عالمی خواتین کے دن کو کس طرح دیکھ رہی ہے on the celebration of international women's day now have a huge applause for me ڈکھت آمان کے لیے ہر دن ایسا ہی خوبصورت رہے تو بہت پیارا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ روگروا بات کر رہے ہوں میں سسپ ہوں آج کار سیول سیکریٹریٹ شی نگر میں جو پاور ہمیں اپنے فیملی سے ملنا چاہے مام آپ سے ملتا نہیں ہے بہت فیملی میں بائس رہتا ہے بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی آپ کے بچے بھی ہو جائیں اس کے بعد آپ بھی بیٹے کے لیے سوچتے ہیں بیٹیوں کے لیے کام جب تک پیارنٹس نہیں سوچیں گے بیٹا اور بیٹی کے بیش میں کوئی فرق نہیں کریں گے تب تک ساماج بھی فرق نہیں کریں گے جس دن یہ فرق گھر میں ختم ہو جائے نا اس دن واقے میں ہم لوگ بہت الگ ہو جائیں گے اب ہم لوگ جہاں stand کرتے ہیں مہنے دونوں بچوں کو يوں ل用 کے لیے پر Run consumed میں کہیں گے بیٹی رہوي اپوں بیٹی لیکن جو ہم آئے ہیں اگر آپ اس چیز کو سوچیں گے کہ اس بھائی کو بچپن سے وہ بھائی کی جانتی ہے یہ بھائی کے ساتھ چرکا ہے کہ بھائی کے ساتھ اوازی دیر خیلو اور ماں اکسر یہ دیکھا کہ باب کبھی نہیں بولتا ہے یہ کہ بھائی ہے آپ کر لو ماں اکسر بولتا ہے بھائی ہے آپ کر لو یہ چاہیے بھائی پھانی دارو جم جمعی رہتی ہے نا وہی موٹی پر رہے تھے جن کو اچھے اچھے سوسائیٹی ملی ہوئی ناظرین جمہو کشمیر کی بات کریں گے تو جمہو کشمیر انتظامیہ ہر بار یہ کوشش کرتی ہے کہ خواتین کو بائیختیار بنانے کے لیے ہر ممکنہ لحاظ سے کوشش کی جائے اسی بیچ اگر بات کریں جمہو کشمیر انتظامی کی کئی ساری ایسی کوشش ہے کئی ساری ایسی سکی میں جو خواتین کو بائیختیار بنانے کی ہر ممکنہ یہاں سے کوشش کر رہی ہے جن میں بات کریں سلف ہیلپ گروپس کی یا بات کی جائے امید گروپس کی ابھی تک رپورٹس کی مانی تو ابھی تک قریب چھپن ہزار کے قریب سلف ہیلپ گروپس میں خواتین اپنی شمولیت اختیار کر چکی ہے جس میں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ تارگٹ ابھی خواتین کے لیے بنا دیا گیا ہے یوں کہوں کہ نصف سے آدھی پاپولیشن جو بکشمیر کے خواتین جو اپنے خود مکتیار ہونے کے سپنے کو لے کر باتھی تھی وہ شاید آج ہوں کشمیر انتظامے کی جانب سے کسی نہ کسی حد تک پورا ہو رہا ہے میری طرف سے ساری خواتین کو to all the women سب سے پہلے تو I would like to congratulate all of you on this international women's day 2023 8th March کو ہم women's day international women's day ہر سال celebrate کرتے ہیں اور میں سب ہی خواتین سے سب ہی عورتوں سے یہ کہوں گی جو بھی the women who are you know making a difference in various fields who are making us proud each day بہر جا کے ہوں hustle work hard and earn their names I would like to congratulate all of you and wish you more power more success keep making us proud and believe more in yourself never stop believing in yourself اور اپنے جینڈر کو never let it become your short coming ہر مذہب کے ساتھ ساتھ ہر ملک کا آئین خواتین کو بائی اختیار بنانے اور ان کے حقائق کے حوالے سے بات کرتی ہے تاہم اگر بات کریں جو مکشمیر کی تو جو مکشمیر میں بھی خواتین کو بائی اختیار بنانے کی جس طرح انتظامیہ کوشش کر رہے وہی ان کے تحافظات کو لے کر بھی انتظامیہ ہر ممکنہ لحاظ سے ایک دامات اٹھا رہی ہے چاہے بات کریں پولیس ٹیشن میں ہیلپ لائن نمبرات قائم کرنے کی یا کسی بھی طرح کے مدد ایمرجنسی سروس میں قائم کرنے کی تو انتظامیہ ہر بار خواتین کی مدد کے لیے پیش پیش رہتی ہے دوری جدید میں رہنے کے باوجود بھی ابھی بھی ہماری بیٹیاں ہماری ماں ہماری بہنیں ان حقائق سے نہیں مل پا رہی جن کی وہ مستحق ہے ہم فیل میں موجود ہے ہمارے ساتھ سماج کی ہی میں یوں کہوں کہ سماج کا ایک سٹون ہمارے ساتھ کچھ فیمیل موجود ہے آئی ان سے بات کریں اور دیکھیں کہ یہ انٹرناشنل ومنز ڈی کو کس طریقے سے لیتی ہے آپ کا خیر مقدم کریں کیوں رہاں ومنز ڈی کے حوالے سے میں نے بتایا اب اس کو کس طرح دیتی ہے ومنز ڈے کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارا ہر ایک دن ومنز ڈے ہی ہے تین سو پینسٹھ دن ہے تو یہ ومنز ڈے ہی ہے میری بیٹی ہے وہ اس کو میں وہ دوں کہ وہ ایسی ایک خاتون بنے کہ وہ کل اس کو آگے جا کے ویسی ایک جیسی میں آج ہوں جو میں نے اپنے پیرنٹ سے سیکھا ہے وہ میں نے اپنے بچوں میں ڈیلیور کیا ہے تو میں ایک اپنے حساب سے ایک اچھی خاتون ہوں تو میں چاہتی ہوں میری بیٹی بھی ایک کل اچھی خاتون بنے الحمدللہ by the grace of almighty میرے بچے الحمدللہ boy as well as my son son as well as my daughter دونوں کو میں نے ایکولی پالا ہے اور دونوں کو ہی میں نے وہ upbringing دی ہے کہ میں ان میں کوئی پارشلٹی نہیں کرتی ہوں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ ویمنز کو پارشلٹی وغیرہ دیتے ہیں میں نے وہ نہیں رکھا ہے میں نے بیلنس رکھا ہے ایک سپیشل میسیج فور ور گلز اسپیشل یا میں اپنی بیٹیوں کو یہی بولوں کی کہ وہ ایک اچھی لڑکیاں گھر میں بنے so that کل وہ اپنے سسرال میں جب جائے وہاں پہ بھی ان کو وہی عزت ملے جو ان کو اپنے گھر میں ملتی so how do you see the women's day not as a celebration i believe woman can be only empowered if she is herself ready to get herself empowered you shouldn't go see in this atasmas ki آپ کو empowerment ملے i think ki یہ پان کھڑا اس پانے پان کھڑا then society is at the back support of you so i believe get up آپ نے آپ کو تیار کیجے i think there are so many differences of thoughts in between man and woman آپ کے پیچھے ہر بھائی ہر فادر کھڑا ہے when you are ready for yourself تو اپنے لئے خود کھڑا ہو جائے get empowered and get yourself tired آپ کو لگتا ہے کہ customs جو ہماری سوسائیٹی ریواج ہے ہم ریتی ریواج کے طور پر چلتے ہیں یا ہم جو طور طریقے بتائیں گے because women always is taught کہ conservative ہے یہ محول ہے وہ محول ہے so how do you see ہم customs پہ ہی i will go up with only one short term our society is culturally bond ہم نے اپنی سوسائیٹی کو culturally bond کیا ہے ہم بچپن سے ہی اپنی بیٹی کو بولتے کہ جشیلو خندگرگسن we are brought up with this mentality اس کو کسی اور کے گھر جانا ہے تو ایک ایک وومن کو empower ہونے سے پہلے we have to empower our mother we have to empower our father so that کی وہ جم گھر کا وہ custom گھر کا وہ mentality ہی چینج ہو جائے تو انشاء اللہ انشاء اللہ we see a better society for our women any special message for the girls خود کو strong سمجھ یہ نازو کلی وغیرہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے you're as equal as man is i'm not with feminism but i'm not against a woman empowerment i'm a muslim woman and i think قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے پورا سورہ ایک عورت کو dedicate کیا ہے back to 1400 years ago سعودی عرب میں لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا but it was a prophet peace be upon him who stand for girl اس نے وہ سب کو چینج کیا تو آج وومن کو اسلام نے آج ہی نہیں empower کیا ہے وومن کو اسلام نے آج سے 14 years back empower کیا ہے there's a particular سورہ for a woman تو i think مسلمان عورت جو ہے she is empowered اس کو ضرورت نہیں ہے empowerment کہ ہاں اب کچھ چیزیں ہیں لیے ایک انسان ایک عورت کو خود خدا ہونا پڑے گا تو انشاءاللہ we will see a better society ma'am on the special occasion of women's day what do you want to say what do you want to give a message to the general women's day yeah today i wish happy international women's day for every women for every mother but one thing i'll tell you frankly we will be empowered if our mother and father will empower us that is the message from my side don't have bias for your girl child be equal like with a boy and with a girl this is a message for today this is a very short thing i will tell you today but parents should think if they are a girl child if they are only girl child they think ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے بہت بدکسمتی ہے ان کو دونوں کو بچوں کو بیٹے کی مافق پالنا چاہیے بیٹا اور بیٹی کام نہیں ہے کسی سے so it's not only meant about the abeators but it should be as well implemented ہم خالی دن تو مناتے ہیں لیکن implement کوئی پہ نہیں کرتے so implement کون کرے گا implement ہم ہی لوگوں کو کرنا ہے ہم لوگوں کو اپنی بات منوانی ہے چاہے ہمارے کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہماری بات تو مانیں گے آج کے دن کو اچھے سے celebrate کریے نا کیا آپ کے پاپا آپ کے لئے آج کے دن میں کچھ ایسا وقت آپ کے لئے نکال پائیں گے وہ چیز آپ دیکھئے کیا آپ کی مدر آج کے دن کو اچھے سے celebrate کر رہی ہے کیا آپ آج بھی روٹین ٹائم میں کر رہی ہے کیا آج بھی اس کا روٹین کام ہے وہ چک کر کریے آپ سو اٹھوٹے ڈے تین سو پینس دن ومینز ڈے کو منایا جائے میرا یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کا خوش مزاج روایہ ایک عورت خواتین کا دن ہی سمجھے کیونکہ ہماری خواتین جمع کشمیر کے اگر بات کرے تو تقریبا سینت آلیس پیسد اس جمع کشمیر کے کل آبادی کا حصہ رکھتی ہے اور انہیں ہر ممکنہ لحاظ سے تعلیمی آفتہ بنانا انہیں بائی اختیار بنانا اور ان پر کسی طرح کرے بلکہ سماج میں آگیا آئیں اور ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو خود مختار بنائی گے یہ آج کے ہماری پیشکش امید کریں گے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اللہ آپ موسیقی